So guys finally One Piece کا break ہو چکا ہے Over and One Piece کا new chapter release ہو چکا ہے And I know کہ یہ جو break ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ لمبا ہو چکا تھا But anyway One Piece return کر چکا ہے With a fabulous chapter جہاں میں ہمیں Loki کی backstory کی بارے میں بتایا جاتا ہے In fact اس کی bounty تک reveal کر دی گئی ہے And اس کا and shanks کا کیا relationship ہے وہ یہاں پہ اس chapter کے اندر address کیا گیا ہے And یہ chapter کو دیکھ کے واقعی میں چیزیں اب تھوڑی بہت serious ہونا چالو ہو گئی ہے جب سے ہم نے الواف کے اندر entry لی ہے So اس چیز کی اوپر میں آپ کا زیادہ time waste نہیں کرنا چاہوں گا ہم direct One Piece 1131 chapter کی اوپر بڑھے So اس چپٹر کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے One Piece 11130 ختم ہوا تھا جہاں پہ لوفی لوکی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ لوفی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ الواف کے اندر آ چکا ہے And الواف کتا سندر ہے And جس چیز کو دیکھ کے لوکی کافی frustrated ہو جاتا ہے کیونکہ لوکی literally لوفی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے And لوفی سن رہنے ہی رہا ہوتا ہے وہ بس اپنے میں ہی لگا ہوتا ہے جہاں پہ لوکی اتنی تیچ چل لاتا ہے کہ literally پورا الواف کی زمینیں تک ہل جاتی ہیں جہاں پہ لوکی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں میری اس situation کو دیکھ کے کیا لگتا ہے جہاں پہ لوکی یہ کہتا ہے Obviously تم چین سے بندے ہوئے جہاں پہ لوکی یہ کہتا ہے Correct اب یہاں پہ سب سے بڑی important بات یہ ہے کہ لوکی لوفی کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے Maybe کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ لوفی کو freedom سے بہت زیادہ لگاو ہے مطلب freedom کے لئے لوفی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے And لوکی اس type پہ بالکل بھی اس پہ freedom نہیں ہے That's why وہ شاید ایک appeal کر رہا ہے لوفی سے تاکہ وہ اس کو free چھوڑ دے جہاں پہ لوکی یہ کہتا ہے بالکل صحیح تو تمہیں نہیں لگتا ہے کہ ہر انسان کو freedom ملنی چاہیے جہاں پہ لوکی یہ بھی بتاتا ہے کہ میں چھ سال سے اس شکاہ پہ بندہ ہوا ہوں And میرا نام ہے The Sun God And میں یہاں کا سب سے طاقتور warrior ہوں And جس جہاں پہ میں بندہ ہوں اس tree کا نام ہے The Adam tree And جس chain سے میں بندہ ہوں وہ سی سٹون کی chain ہے جس سے میں اپنی مدد سے تو صرف نہیں نکل سکتا اب یہاں پہ سب سے بڑا important question یہ چیز ہوتا ہے کیونکہ جب لوکی یہ چیز ایڈریس کرتا ہے That I am the strongest in the L buff Which means کہ ہمارے سباگ میں سب سے پہلا سوال یہی کلک ہوتا ہے Is Loki stronger than shanks Yes لوکی کی باؤنٹی بھی ریویل کر دی جاتی ہے جو کی ہے 2.7 billion Which is quite good and a special باؤنٹی جو کی مرین فورڈ نے لگائے ہے لوکی کی اوپر کیونکہ لوکی کوئی بھی پائرٹ نہیں ہے نہ ہی کوئی ایک criminal ہے That's why اس کی اوپر اتنی بڑی باؤنٹی place کرنا نہ کی کوئی وہ criminal ہے نہ ہی وہ نہ وہ کوئی ایک پائرٹ ہے And اسے as a cursed child کی طرف سے دیکھا جاتا ہے پورے الواف کے اندر So it's kind of special جہاں پہ لوکی لوفی کو ایک offer دیتا ہے کہ تم لوگ ویلش کی اوپر جب جاؤ گے تمہیں ایک کی ملے گی And اگر تم مجھے فری کر دیتے تو میں تمہارے لیے کسی بھی ایک انٹائر پائرٹ کرو کو پوری طریقے سے destroy کر دوں گا جہاں پہ لوکی بہت زیادہ confident feel ہو رہا ہے And literally what if کی لوفی direct encounter شینکس کے کرو سے کر پاتا ہے تو کیا لوکی صحیح میں اتنا طاقتور ہے کہ وہ شینکس کے کرو کو one on one پورا لے لے گا Nah I don't think so اب یہاں پہ ہمیں اس چیز جگہ کے بارے پتہ لگتا ہے جہاں کے لوکی بندہ ہوتا ہے جہاں پہ کہتے ہیں The underworld of the elf off Which is جہاں پہ جس بھی جائنٹ نے کوئی بھی crime کیا ہوتا ہے جہاں پہ کسی نے بھی کوئی گلتی کری ہوتی ہے یہ وہاں کا ایک execution place ہے And like a prison place ہے جہاں پہ سارے جائنٹس کو سجھا And prison men ملتا ہے جہاں پہ لوکی لوفی کو یہ کہتا ہے کہ ہم مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تم اس elf off میں کیوں آئے ہو برہ تم یہاں کے جائنٹس سے بچ کے رہنا کیونکہ یہاں کے جائنٹس king of the beast کہلاتے ہیں And وہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں تو بچ کے رہنا And اس کی اگلی سیڈ میں بہت سارے Including five beasts وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ لوفی کو پوری طریقے سے گھیر لیتے ہیں جہاں پہ Gorilla, Snake, Mammoth ہوتے ہیں And دو اور بھی ہوتے ہیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ لوفی کے لیے بہت بڑا threat ہے کیونکہ After we know کہ لوفی کی طاقتور ہے یہ اس کے لیے It's just a piece of cake But still کہ لوکی کے پاس صحیح میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کی بات کو سنتے ہیں And وہ اس کو king of the beast کی طرح address کرتا ہے It's kind of awesome جہاں پہ لوفی یہ کہتا ہے کہ میں ان سے already deal کر چکا ہوں جہاں پہ وہ address کر رہا ہوتا جب اس نے training کری تھی And لوفی کافی confident ہوتا اس چیز کو دیکھ کے اب یہاں پہ لوفی اپنا جو good side ہے اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے And یہاں پہ لوفی یہ کہتا ہے کہ اگر تُو نے میری بات نہیں مانی تو یہاں پہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف کھڑے نہیں رہیں گے وہ تیرے چیتھ رہا دیں گے اب یہاں پہ لوفی اپنے صرف کانکرر روکی سے almost سارے بیچ کو ہرا دیتا ہے And یہاں پہ لوفی اس چیز کو دیکھ کے کافی شاک ہو جاتا ہے And کیونکہ as compared to لوفی I think لوفی کی جو کانکرر will ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے That's why وہاں پہ جتنے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جتنے بھی animals وہ لوفی کی بات واقعی میں مانتے ہیں تو جو animals لوفی کو عبے کر رہے ہوتے ہیں اب وہ directly لوفی کو کرنے لگتے ہیں اب ہاں پہ لوفی کا one of the servant یہ کہتے ہیں کہ لوفی کی will as compared to shanks کی will ہے جب shanks یہاں پہ آیا تھا good stuff یہ ہے کہ یہاں پہ shanks کو finally address کیا گیا ہے شنگ کا نام سنتا ہے بہت ہی excited ہو ہی شنگ کہتے ہیں ہاں بہت ابھی ہم اس چیز کو address نہیں کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ important stuff ہے جس کے بارے میں بتانا ہے جہاں پہ لوگ یہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے کون ہے and of course لوگ یہ پہ لوفی کو ایک ٹائپ سے tease کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ لوفی یہ پوچھتا ہے کہ شنگ کو جانتے ہو تو لوگ ہی کہتے ہیں ہاں یہاں پہ لوگ شنگ کو بہت بری ترگی سے address کر رہا ہوتا ہے and we already know کی اگر شنگ کی برائی اگر لوفی کے سامنے کو ہی کر دیتا ہے تو لوفی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ شنگ is a mentor for لوفی and i think everything for لوفی and جیسی وہ چیز کو سنتا ہے نا وہ direct here form میں transform ہو جا جہاں پہ لوفی یہ کہتا ہے کہ یہ مزاق دوبارہ مت کر نا اب یہ پہ لوکی اس چیز کو کہتا ہے کہ اگر میں یہ نکل گئے تو کو تیار ہوگا اگر اس کو شنگ کی ملے چیز کو لے کے لوفی اس چیز کو دکھائے گا وہ دیریکٹ لی اگر اس کو فری کر دے تو لوکی سے ہی لڑے گا دیفنیٹ انفرمیشن کو آؤ پانے کے لیے بس cut to the chase ہمیں دوسرا سین دکھا جاتا ہے اب یہاں میں ہم دوسرا انڈر ورل دکھا جاتا ہے جو سیم سین ہے بٹ دیفرن جگہ پر پلیس کر رہا ہے لوکی اکلوتا ہے انسان نہیں سین چین دوتے دکھا جاتا ہے جہاں پہ ریش روک روڑن کے بال کاٹ رہا روڑن سے کہتا ہے کہ میرا پہلی بال ہے کہ کسی لیڈی کے بال کاٹ رہا ہوں یہاں پہ لیلیت لاف نئیم کرتی ہے کہ تمہارے پاس ہارٹ نہیں ہے سینٹیفکلی پرووی نہیں ہے اگر تمہار نہیں تم زندہ کیسے ہو اب یہاں پہ روڑن کے پرانے اوڈ ہیر سٹائل دکھا جاتا ہے جو کہ پرین ٹائپ سکیپ ہوتا ہے وہاں پہ روڑن کے وہ ہی بال دکھا جاتے ہیں جو کہ اس کے پہلے تھے اور پہ ہر اکس ٹراغ ہیٹ اس کو تعریف کرتا ہے کہ بھائی بھائی بہت اچھے لگ رہے جہاں بھرگی یہ کہتا ہے اچھا مجھے یاد آیا یہ اس ٹائل تم پہ جب تھا جب تم ساہول سے ملی دی جہاں پہ ڈاگ گی بھرگی کافی ہسنے لگتے ہیں اور ایک ٹائپ سی ہیڈو نائٹ ہونے مالا لوفی رابن اور سول جہاں پہ ہر انسان خوش ہوگا ان فیک ڈاگ اور بھرگی 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 اور ہی سی کے ساتھ یہ چیپٹر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ اور بیش پار تھی اس چیپٹر کی لوکی اور ریلیشنجپ لوکی جانتا ہے کی شینک سکون ہیں شینک سکتا تاکت بھرگی ان بھرگی بھرگی پوسیبل کی شینک سکتا انسان جسے لوکی ڈر تاہو ان واقی میش بھلی لوکی جانتا ہے کی شینک سکتا بھرگی کیونکہ ابھی شینک یہاں پہ پہ نہیں ہے لکی اچھا سکتا بھرگی سکتا بھرگی سکتا